اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حرام کاری سے ہم کیسے بچیں یا حرام کمانے سے ہم کیسے بچیں ہم کیسے کریں ہماری تنخواہ کام میں ہے یا نہیں تمہارا رزق اصل میں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے تو ہم رازق کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم رزق کے پیچھے بھاگتے یا وہ حرام خوری کی طرف جائے گا چالیس دن تک اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے questions پوچھتے رہتے ہیں اور ایک عجیب question ہے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ اچھی زندگی گزارے لیکن اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو طور طریقے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے تو یہ بندہ حرام سے بچیں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حرام کاری سے ہم کیسے بچیں یا حرام کمانے سے ہم کیسے بچیں اور کیسے ہمیں یہ ہو آج کل دور میں تو اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور ہر شخص چاہ رہا ہے کہ جی بس کسی نہ کسی طرح اپنے معاملات حل کرے بزنس اتنا نہیں ہے ہم اس سے کیسے بچیں حرام خوری سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی تمہارا رزق اصل میں جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم رازق کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم رزق کے پیچھے بھاگتے حالانکہ جو رزق بانٹ رہے وہ رازق ہے اور رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو ہم رازق کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم رزق کے پیچھے بھاگتے تو اگر ہم کوشش کریں کہ رازق کو اپنے ساتھ کر لیں تو پھر رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح حرام سے بچیں وہ بچیں کیسے حرام سے وہ بندہ بچے گا جس کا ایمان اور فیت بہت زیادہ ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے میں اللہ سے مانگوں گا اور کوشش کروں گا حلال طریقے سے محنت کروں گا اب کیا ہوگا کہ جب اسے کوئی رشوت دے گا یا وہ حرام خوری کی طرف جائے گا تو اس حرام خوری میں سب سے پہلے اس کا فیت یا ایمان رکے گا کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ اگر کسی کے جسم میں ایک لکمہ بھی حرام کا جائے تو چالیس دن تک اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ یہ اس چیز کو سمجھ جائے گا جب وہ اس چیز کو سمجھے گا تو پھر وہ حرام کی طرف بالکل نہیں جائے گا کیونکہ چالیس دن تک دعائوں کا قبول نہ ہونا ایک لکمہ پر بہت ہی خساری کی بات ہے اس وجہ سے حرام سے بچنے کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فیت پر کام کرے اپنا ایمان و اعتقاد بڑھائیں اب فیت بڑھائے گا کیسے؟ جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے گا جس سے اللہ یاد آجائے تو جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے گا نمازوں کا اعتمام کرے گا اپنے اردگرد والوں کے ساتھ اچھی کمپنی کے اندر رہے گا لازمی بات ہے اسی یہ چیز بار بار ریالائز ہونا شروع ہوگی کہ نہیں اگر کچھ بھی ہو جائے تو دین پر چلنا اور حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا